اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم تلالہ فحل کا نوہ رکو کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو اور اگر تم بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوگے تو دو سو کافروں پر غالب رہنگ رہیں گے اور اگر سو ایسے ہوں گے تو ہزار پر غالب رہیں گے اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے اب اللہ نے تم پر سے بوجھ حرکہ کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے پس اگر تم میں ایک سو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر ایک ہزار ہوں گے تو اللہ کی حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے پیغمبر کو شایان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں قسرت سے خون نہ بہا دے تم لوگ دنیا کے مال کے طلبگار ہوں اور اللہ آخرت کی بلائی چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدے تم پر بڑا عزام ناظر ہوتا تو جو مالِ غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ تمہیں لیے حلال طیب رہے اور اللہ سے ٹرتر ہو بے شاک اللہ بخشنے والا مہربان ہے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین